بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم چپٹر نمبر تری سرسید کے اخلاق و خسائل کا کوشش کریں گے کہ اخوام ہو آج کا جو ہمارا پیرا جراف ہے وہ ہے کہ اس جبلی محر و محبت کا مقتضا تھا محر و محبت کا مقتضا تھا مقتضا کا مانے تقاضہ محر و محبت کا مانا پیار جس میں سرسید احمد خان کے ایک اور وصف کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مقتضا تھا تقاضہ تھا اور وہ جبلی کہتے ہیں فطری جو قدرتی طور پر اللہ نے رکھا ہے کہ لگے بدھوں جہاں ذکر آتا ہے اپنے رفیقوں یعنی دوستوں اور نوکروں اور لگے بدھوں لگے بدھے کا مانا ہوتا ہے وابستہ جو ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے عمر بھر اپنے ساتھ نبانا چاہتے تھے یعنی وہ جو ان کے پاس آیا جس کے بارے میں واقعے لکھتا ہے کہ جس شخص کے قدم ان کے پاس جم گئے پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا یعنی اتنی محبت اتنا پیار اور انس جو ہے وہ آپس میں کریئٹ یا پیدا کر لیا جاتا کہ وہ جو آیا وہ گیا نہیں نہ انہوں نے روانہ کیا اور نہ وہ جانا چاہتا ہے اول تو یہ کسی کی شکیت سنتے ہیں نہ تھے ایک اور واسف ہے ان کا کہ اگر کسی نے نوکر کی دوست کی کسی کی شکیت کی تو نہیں سنی اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکیت کرتا تھا تو اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا یعنی اس کی شکیت سن کر نوکر کو ڈانٹنا اس کو بحضت کرنا رسوا کرنا یہ ان کی عادت نہیں تھی ان کے قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکیت کی پرانا ملازم تھا ان کا اس کی ان نے بارہا یعنی کئی بار شکیت کی مگر وہ کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا یعنی ان شکایت کے بدلے میں یہ نہیں ہوا کہ سرسید نے اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا بلکہ یہ دیکھا کہ ہمیشہ ان کا وہ موتمد علیہ یعنی قابل اعتماد دوست موتمد علیہ اور سفر و حضر یعنی ہر جگہ ان کے ساتھ ان کی ہمرا اور آخر انہی کی رفاقت یعنی دوستی میں ہی وہ اس دنیا سے چل بسا یعنی شکایت کے بوجود اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان کوئی ڈانڈبٹ کوئی چیز نہیں کی ساسیت کی اس پیر اگراف میں یہ خصوصیت بتائی گئی ہے اور یہ ان کی ایک جو خوبی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اگلا پیر اگراف بہت امپورڈنٹ ہے یہ بلکہ دونوں یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ بھی اور جو بھی پڑھنے لگاؤں یہ پیر اگراف بہت ریپیٹ ہوا ہے بورڈ میں کہ سیر چشمی اور فراخ خوصلگی سرسیت کے خاص اوصاف میں سے تھے اب دیکھیں کہ سیر چشمی کا معنی ہوتا ہے دل کا غنی ہونا ہر قسم کے لالچ سے پاک ہونا جو ہے کوئی اس کے اندر بیجا خواہشات نہ ہو اس کو کہتے ہیں سیر چشمی فراخ خوصلگی خوصلے کا بلند ہونا کھولے دل کا مالک ہونا اور یہ ان کے خاص اوصاف میں سے تھے یعنی خاص خوبیوں میں سے دیکھتے انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جہداد خریدی یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے جو سرسیت کی بتائی گئی ہے کہ نہ اپنا مال کٹھا کیا اور نہ ہی اولاد کے لیے کوئی جہداد کوئی کارخانے کوئی زمینے خریدی بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری اسائش پر خرچ کیا یا سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا جس سے ظاہر ہے بھلائی کے کاموں میں اور کمبے کی خبرگیری اپنے خاندان کی دیکھوال اور ان کا خیال رکھنا مستحقوں کی مدد جو حقدار تھے ان کی مدد کرتے اولاد کی تعلیم پر ضرور خرچ کیا ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے خرچ کیا اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا اور مذہب کی حمایت میں بھی انہوں نے یہ پیسے خرچ کیے یعنی جمع نہیں کیے اور نہ ہی اولاد کے لیے کوئی پیش کی ان کے مستقبل کے لیے کوئی اعداد خریدی بلکہ جو بھی پیسے کمائے وہ انہی جو ذرائع ہم نے ذکر کیے اس میں خرچ کر دیئے ابتداز ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی ان کو جس کام کی ان کو لہر دل لہر دل میں اٹھی یعنی شوق ہوا جس کام ان کے دل میں خیال آیا اس پر وہ روپیہ سرف کرنے میں انہوں نے کبھی پسو پیش نہیں کیا یعنی پیچھے نہیں اٹھے اور اپنے کھانے پینے کے خلاجات میں تو تنگی کر سکتے تھے اور کرتے بھی تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مزائقہ نہیں کیا رکاوار نہیں لالی جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی وہ بیس گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہ چھوڑا کہ کتاب چاہیے بس پسند آگئی ہے وہ کتنی مہنگی ہے یہ ان کے شوق تھے اور مستحقوں کی امداد اور دستگیری دستگیری کا منابی مدد کرنے کرنے میں بھی ان کی نسبت بے شبار مثالیں سننے میں آئی ہیں سرسید کی جوان مردی اور فیاضی صرف انہی اسی میں محدود نہ تھی بلکہ ان کی مثال ایک پھل دال درخت کی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سائے سے اپنی لکڑی سے غرد کے ہر طرح سے مخلوق کو فیدہ پہنچاتا ہے یعنی آپ کو ایک پھل دال درخت کی مثال دی ہے مسننف نے کہ کس طرح وہ پھل دال درخت جو ہے اپنے تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے فیدے کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے تو سر سید نے بھی کچھ ایسے ہی کیا کہ انہوں نے ہر چیز اب دیکھیں کہ ہمارا نیکس جو ہے وہ پیرا اس میں کہتے ہیں کہ غریب پیشاور اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ یعنی ایک ادنا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور پر علی گرڈ میں مقیم ہوئے یعنی رہائی چکتار کی مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا قرائیہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے زیادہ دیتے تھے اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نیاز شکر گزار رہے اب اس چھوٹے پیرے میں میں بتاؤں کہ وہ کیسے طرح اور ہم نے مختلف جگہوں پہ اس کا پڑا کہ جب ان کا حساب کتاب ہوتا تو وہ منشی جب پیسے دیتے تو انہیں کہتے تھے یار یہ پیسے کم ہے زیادہ دو اس سے تو خرچ پورا نہیں ہوتا تو اسی طرح ان کی مزدوری بڑھ گئی اور مزدوری دوسروں کو بڑھانا پڑا اس طرح یہ لوگ پہلی مزدوری پہ جو کم تھی اس پر دوسروں کے پاس کم نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی سرسید کو دیکھتے ہوئے ان کی مزدوری بڑھانا پڑی اس طرح جو ہے وہ لوگ ان کے سرسید کے ہی شکر گزار رہے سرسید کے ایک دوست ایک کے خانگی اخراجات گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس کا حساب لکھا کرتے تھے اور ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا تو میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لئے لے گیا گوشوارہ وہ پورے مہینے کی جس طرح دیلی کا خرچ ہوتا تھا سرسید نے نہیں دیکھا سرسید نے کہا مجھے نہ دکھاؤ مجھے اس کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے حق یہ ہے کہ جس شخص جو شخص رات دن اوروں کی اصلاح و فلا میں رہے گا اور اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا کام ہی سارا دن اصلاح تھا اس میں خرچ آتے تھے ہر وقت خرچ آتا تھا تو وہ حالی کہتے ہیں کہ مخالف اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سرسید کے اعصاب میں سے تھا بہت بڑی بات ہے کہ جو شخص جو دشمن برائی کرتا ہے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس سے نہ انتقام لینا ہے نہ ارادہ کرنا ہے بہت بڑی خوبی آئی ہے اور جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ان کی ذات کے ساتھ تھی خاص طور پر اگرچہ سرسید فطرت عادت نہیت عالی ظرف فراخ دل عالی ظرف کا مہنا فراخ دل عالی حوصلہ تھا اف کا مہنا معاف کر دینا اغماز کا مہنا نظر انداز کر دینا یہ ان کی عادتوں میں شامل تھا مگر ان کی ابتدائی روک جس اور حسن ترطیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں آگئی اب یہ ملکات یعنی یہ خوبیاں اور ایک اور بعد اس نے لکھی ہے کہ نیک اور عاقل ماں کے بیٹے نے اپنے بیٹے کے دل میں باہ ڈالی یعنی ان کی ماں کا حوالہ دیا ہے کہ سب سے بیٹے تو یہ ہے کہ برو کی برائی سے درگزر کرو اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہے تو بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دو واللہ عزیز انتقام قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ بہترین بدلہ لینے والے ہیں تو اس کی ماں کی نصیت ہے کہ پہلے بدلہ لینے کی بات ہی نہ کرو اگر لینا ہے غصہ نہیں اتر رہا یہ بدلہ لینا ضرور نہیں سمجھتے ہو تو پھر اللہ پر چھوڑ دو اس نے لڑکپر میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے یہ بطور تھنٹک حقیقت ہے اور یہ بات سرسید کی ماں نے بچ پنسی ان کے دباغ میں ڈال دی دی اور بڑھا پہ تک بلکہ اس دنیا سے جانے تک یہ انہوں نے جو نصیت اپنی ماں کے اس پر عمل کرتے رہے سرسید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لئے کوشش کرتے تھے عمرہ سے ملتے تھے حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے جو اس وقت کے حکمران ہیں انگریز تھے یا ہندو تھے اور دنیا داروں کیسی زندگی بسر کرتے تھے اپنے کپڑے اپنا تھاٹ بات اٹھنا بیٹھنا اچھا رکھتے تھے تو کہہ سکتے ہیں کئی اس کو کہ یہ دنیا دار ہیں لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے ان کو عرفی معنوں میں کہہ سکتے ہیں لیکن ویسی بات رہی مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح بان تھن کہ کبھی چندہ کبھی کوئی ادارے کا کام جانا تھا وہ خرچ کرتے تھے لیکن دیازہ تر دنیا داری ان میں نہیں تھی یہ شخص اپنے فرائز کے سوا جن کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا درحقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا یعنی صرف وہ فرائز کی ادائیگی اور اس کے لئے کوشش باوجود وہ قطی مایوسی کے یعنی اس کے باوجود کہ وہ قوم سے مایوس ہے جتنا کوشش اس نے کی فتح اس پر لگے اس کے کام کی مخالفت اس کے کالج کی مخالفت جدید علوم کی مخالفت یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا تھا اور میوس تھا کہ مسلمانوں نے اس کی کوششوں کا صحیح طرح جواب نہیں دیا اس کو صحیح طرح جو ہے اڈاپٹ نہیں کیا اور جس کو اکثر پرائیویٹ صوبتوں میں نہیت افسوس کے ساتھ زہر کرتا تھا اس کی کوشیں آخر دم تک برابر جاری رہی اس کی حمت اور اس کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا آپ اندازہ لگا لے کہ جب انسان ساری زندگی ایک ہی تغیرہ دو کرے اور اس کا صلح اس وقت ملتا ہے جب وہ جس مقصد کے لئے کر رہا ہے آگے اس کو مصبت جواب ملے نہ کہ فتوے ملے تو ظاہر ہے لیکن اس کے باجوز اس نے اپنی کوشن جاری رکھی اور عمر کے آخری حصے تک جاری رکھی تو آخری لین میں مصنف کہتا ہے کہ وہ ان لوگ میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرہ دلاتے ہیں اور خود مال جمع کا نوکر اپنا تن دھن من سب کچھ قوم پر قربان کر گیا یعنی سب کچھ جو اس نے کمائے اپنی قوم کے لئے خرچ کر گیا تو یہ سب کچھ قربان کرنا اس کی بہت بڑی عظمت ہے اور اس کا مقصد صرف قوم تھی کہ کسی طرح میری قوم ایک تھاٹ وہ اپنا پرانا جو عظیم ان کا ورسہ ہے وہ عزت ہے وہ دوبارہ سے حاصل کر لے وہ مقام حاصل کر لے گو اس وقت تک قوم نے اس کے ساتھ پورا سپورٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ نے بیوس ہوئے بغیر اپنا کام جاری رکھا اور اس کو وہ اس تک اپنی زندگی تک آخر تک لے گیا اس کے بعد اس کے رفقان اس کو جاری رکھا ہے تو یہ ہمارا چپٹر اس کا جو ماخذ ہے حیات جاوید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اب دیکھیں اس کی اکسسید میں تھوڑے سے امجیکٹیو ہیں پہلی بات ہے کہ سرسید کی اخلاق و خسائل کے مصنف ہیں مولانا سیب انگور آم اور انار آم کا جو تیسرا اپشن ہے مسکل کرے سرسید کی مرغوب گزہ کیا تھی کیر دال گوشت جو مل جائے دال اپشن ہے یعنی وہ کبھی کھانے بے اتراز نہیں کرتے تھے جو مل جائے تو سرسید کے کھانے کے بعد کیا پیتے دودھ پیتے تھے یہ تیسرا اپشن کو ٹک کر دیں تو آگے کوششن آنسر ہیں اور فلندی بلینکس بغیرہ یہ ہمارے سلیبس کا اقصہ نہیں ہے تو اس کا بھی آپ نے خلاصہ اور اس کے پیراگراف میں نے آپ کو سانست بتائے یہ آپ نے کرنے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پھر ریپیٹ کرواتا ہوں کہ پہلا جو اس میں تھا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ذرافت اور خوش طبی یہ پیرا دیکھیں ذرافت اور خوش طبی سے لے کر متجاوز نہ ہونے پاتی تھی یہ نشان لگا لیں آپ ذرافت اور خوش طبی ان کی جبلت میں داخل تھی یہاں سے لے محنت اور جفاکشی کی قابلیت سے لے کر سب جلا ہو گئی تھی اور اس کے بعد دیکھیں راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں یہاں سے لے کر محبت کا ظہور بدرجہ غایت پایا جاتا ہے یہاں تک یہ لمبہ پیرا ہے لیکن بہت امپورڈنٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اشار پڑھاتے ہو لکھوائے تھے اس کو بھی زیان شکر کریں اچھا نیکش پیرا ہمارا ہے کہ اس جبلی محر و محبت کا مقتضا تھا یہاں سے لے کر انہی کی رفاقت میں مر گیا اس پیرا لازٹ ہے اور وہ ہے سیر چشمی اور فراغ حوصلگی اس کے بعد والا پیرا ہے اس کو بھی آپ نشان لگائیں سیر چشمی اور فراغ حوصلگی اور ہمایت میں اٹھایا مذہب کی ہمایت میں اٹھایا کہیں کہیں تو انہوں نے اس کو آگے تک لے گئے ہیں پیپر میں بورڈ میں کہ قیمت پر بھی بلی اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا برحل یہ پیرا جہاں تک بھی آئے یہ پیرا جو ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز صافہ کر لیں یہ بات ہے نا سیر چشمی اور فراغ حوصلگی اس کے ساتھ ایک پوائنٹ جو ہے ایک جو ہے یہ کول ایک دانہ کا اس کو آپ ضرور شامل کریں کہ حسد ایسا زہر ہے حسد ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور دوسرے کے مرنے کی توقع کرتا ہے بہت بڑی بات ہے یہ حسد ایسا زہر ہے جسے انسان پیتا خود ہے اور دوسرے کے مرنے کی توقع کرتا ہے یہ بات بھی اس کے اندر ایڈ کیجئے گا اس پیرے میں یہ پیرہ جو ہے ایمپارڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اور بس یہی پیرے پیرے تو برحال اس کے کافی ہیں ایمپارڈنٹ ہیں اور بھی پیرہ ایک لاس والا پیرہ بھی ہے اس کے اندر جو بورڈ میں ریپیٹ ہوا کہ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا یہ پیرہ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسے ہی برا بنانا ہے اس کو بھی ویسے آپ نشان لگا لیں یہ چپٹرل بہت ایمپارڈنٹ ہے اور اس کو آپ نے تمام پیرے دیکھنے ہیں جو بھی آپ کی دیکھیں کہ اس کو کس طرح متشریح کیا گیا اور اس کو پریکٹس کریں لکھیں تاکہ آپ کو مجھے بھی آپ سینڈ کیا کریں تاکہ میں دیکھوں کہ کس طرح آپ نے اس کو مکمل کیا ہے کیا اس میں کوئی بھی کچھ ایڈ کرنا باقی ہے مجھے بھی آپ سینڈ کیا کریں کچھ حافظ السلام علیکم